بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سونیوں سے بنی کھیر کی ریسپی جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور گھر میں مطلب کے ڈینرک میں یا لنچ میں کچھ میٹھا کھانے کو دل کریں تو آپ اسے فٹ افٹ بنا کے کھا سکتے ہیں یا پھر کوئی مہمان آئے تب بھی جھٹ پٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں یہاں پہ اپنی ریسپی اور یہاں پہ ہم نے لیے ایک کڑھائی اور جس کے اندر ہم ڈالیں گے دو سے تین جمچ گھی کے گھی کو گرم ہونے دیتے ہیں اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے سمائیے اور سمائیے میں نے لیے ہیں تقریبا یہاں پہ ایک کپ سمائیوں کا لیے اور اس کو ہم کریں گے فرائی کیونکہ یہ کچھی سمائیے ہیں اس کو فرائی کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ گھر کی بنیویں سمائیے ہیں سوجی اور میدے سے بنیویں اور اس کو اسی لیے ہم فرائی کریں گے اگر پیکٹ والی ہوتے ہیں اس کو بھی ہم فرائی کرتے ہیں لیکن اس کو تو کرنا لازمی ہے تو ہم اس کو ہلکی ہلکی آج پہ فرائی کریں گے کلر گالڈن ہونے تک تاکہ اس سوجی اور میدے کا جو کچھا پن ہے وہ دون کر سکیں تو اس سے کیا ہوتا ہے براؤن کرنے سے ایک تو ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور بنتی پھر بہت مزدکی بنتی ہے فرائی کرتے کرتے تھے کہ ہمیں پانچ سے چھے منٹ لگیں گے ہلکی آج پہ ہم نہیں کرنا ہے تیز آگ پہ ہم نہیں کریں گے اور اس کے لیے میں نے لیے یہاں پہ دودھ ایک لیٹر یہ دودھ ہے اور ایک لیٹر میں نے پہلے سے فریز کر کے رکھا ہے وہ لیں گے اور اس کو ہم بلائی کے ساتھ ہی ڈالیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کوئی جیسی کھیر آپ کے بنت کے تیار ہوتی ہے بہت مزدکی جیسی کھیر بنت کے تیار ہوتی ہے جتنی بھی بلائی تھی میں نے یعنی کہ برطن میں جتنی بھی لگی جس ساری اتار کے اکٹھی کر لی ہے اور دونوں دودھ کو اکٹھا کر لی ہے یہ دونوں میں لاکے دودھ ہمارے دو کلو دودھ ہیں اور یہاں بھی کافی حد تک ہماری سمجھیں بھی فرائی ہو چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں ایک بولڈن کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دودھ اور آگ کو کر دیں گے تھوڑا سا کم تاکہ اور پھر دودھ ڈالنے کے بعد ہم کریں گے آگ کو تیز اور اس کے اوپر ہم دودھ کے اندر بوائل آنے تک ہمیں سے چمچ چلائیں گے میرا جس وقت بھی کبھی بھی میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو میں یہ سمئیہ بنا لیتی ہوں اور اکثر بنا کے رکھتی ہوں کیونکہ میں اور میرے حضبن بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ نور سمئیہ بھی کافی شوق سے کھاتے ہیں یہ ولی کھیر اور باقی مت کہ کوئی گھر میں مہمان آئے تب ہی میں جھڑ پڑ سے بنا لیتی ہوں کیونکہ ایزی بہت ہے بہت ہی آسان ہے اور جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو بس ہم یہاں پہ چمچ چلائیں گے اور یہ تھوڑی سی دومت کہ زیادہ ڈارک ہو گئے جی اس کو ہم نکال دیں گے سوائیوں کو اور دودھ پکنے تک انتظار کریں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے یہاں پر ہم مسلسل اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہماری دودھ کے اندر ماشاء اللہ وہ آئل آ گیا ہے اور اسے ہم کر دیں گے آگ کو درمیانی آج پر اور اسے کر دیں گے کور تاکہ سمئیہ اچھے سے گل جائیں اور دودھ ہمارا پھوشک ہو جائے اور آج سمئیوں کی کھیر میں بنا رہی ہوں آئیشہ کی فرمائش پر کیونکہ وہ جا رہی تھی تو اس نے کہا ہمیں مجھے آج سمئیوں کی کھیر بنا رہی ہوں بسورسی کی فرمائش پر بنا رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہماری ماشاء اللہ دودھ کے اندر پھوائی آ گیا اور کافی دودھ خوشک ہو چکا ہے اور سمجھیں بھی یہاں کافی حد تک ہمارے گل چکی ہیں اور دودھ گاڑا ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی چینی آپ ڈال سکتے ہیں اپنے حساب کے مطابق اپنے پیسٹ کے حساب سے جتنا آپ میٹرہ کھانا پسند کرتے ہیں چینی ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے مزید درس منٹ تک چینی کو پکائیں گے اس کے درمے اور دودھ گاڑا ہو جائے گا آپ دیکھ ستنا کتنا اچھا دودھ گاڑا ہو گیا کھوئے کی طرح سے اور ہم نے آنکھ کو اور کم کر دیا تاکہ زیادہ خوشک نہ ہو سکے کافی دودھ ہمارا خوشک ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا میں نے اپنے حساب سے ایک چمت میں نے چینی کے اور اس کو مزید پکائیں پندرہ منٹ تک دس سے پندرہ منٹ پس پکائیں گے اس کو اور کھنڈا کریں گے اور کھنڈا کریں گے ہم نے شاؤٹ کریں گے یہاں پر اور اپنی من پسند کر یہاں پہ آپ درائی فوڈ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بس تھوڑے سے ڈالوں گی باقی ہم اوپر ڈالیں گے جیسے کہ بادام پستہ کاجر جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر اور اس کے انتاروں کی نالویل کشمیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیں تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے ہماری سوئیے بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں ہم کرتے ہیں بیش آؤ اور آج کی کھیل ہماری بن کے بھی ماشاللہ بہت اچھی تیار ہوئی تھی سب نے بہت تاریخ کی اور مزہ آیا اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گئے اس ریسپی کو جھٹ پڑ سے بننے والی اور کم بجٹ میں بننے والی ہے اور دیکھ سکتے ہیں دو کلو دودھ میں ہمارے دو باؤل بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اوپر سے ہم ڈالیں گے اب ڈائی فوٹ اس کے اوپر امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو کمیٹ کر کے بتایا کریں آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بس یہ تھی آج کی ریسپی امید کرتے ہیں ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر فوٹ کمیٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چب تک میرے دائید اجازت اللہ حافظ